سیونٹین پارہ سورہ الانبیاء بہت ہی خوبصورت سورت ہے بڑے جھٹکے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کیا بات آرہی ہے پہلی آیت کو دیکھیں اقتربلن ناسی حسابوہم وہم فی غفلتن موردون دو امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ انبیاء کی پوری پرسنیلٹی کو یہ سورت ہائی لائٹ کرتی ہے اگر آپ شروع میں دیکھیں نا تو ہمیں کچھ پوائنٹرز دیئے گئے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمی کہاں کہاں ہے رول موڈلنگ سے بھی آپ تب سیکھیں گے جب آپ یہ ایڈنٹیفائی کر سکیں گے گیپ کتنا یعنی میں کہاں کھڑی ہوں اور جن شخصیات کے بارے میں میں پڑھ رہی ہوں جو رول موڈلز ہیں جنہوں نے کتنا بہترین کام کیا اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ بار بار ان کی مثالیں میرے سامنے اس لئے لا رہے ہیں کہ ان سے سیکھو تو اس کا انیلیسز کرنا ضروری ہے پہلی بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ غفلت ہم ضرور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنی ہیں اور غفلت کو دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ اپنے پریڈی فور آورز میں دیکھ لیا کریں کہ آپ کے ٹائم ویسٹرز کتنے ہیں دوسرا دیکھیں کہاں کہاں پر آپ مطلب لوگوں کے آگے نہیں بھی دل چاہ رہا لیکن یس من بن جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا کہاں پر آپ بہت اچھی بہترین پلاننگ کرتے ہیں اور کئی جگہوں پر نا ہم فائر فائٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں یعنی بھاگے بھاگے ایک کام کیا پھر یاد ہو ہو یہ تو دوسرا کام بھی رہتا تھا پھر اس طرح بھاگے گئے فائر فائٹرز یہ ہی کرتے ہیں نا پھر ادھر آگ لگی اس کو بھجایا پھر دوسری طرف آگ لگی اس کو بھجایا تو ہم زندگی میں یہ تو نہیں کر رہے ہیں ہر وقت پریشان پھر رہے ہیں یہ سب غفلت کی نشانی ہیں اصل انسان کونسا ہوتا ہے جن میں سے جو میں نے بات کی تھی پلاننگ اچھی کرتا ہے پھر آپ دیکھیں آیت نمبر سیون جو آ رہی ہے یہاں پر اس میں ہمیں کیا پتائے جا رہا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ دوسرا important principle اگر ہم یاد رکھیں وہ کیا ہے جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ کیا کہا گیا احل الزِّكْرِ سے پوچھنا ہے یعنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر سے اور اس دوائی کی پوٹنسی کیسی ہے پوچھتے ہیں ہم سائی سے اسی طرح جو سوال کسی سکولر سے پوچھنے والا ہے وہ عام کسی شخص ہے کسی نے بھی ہجاب پہنا ہو کوئی قرآن پڑھا رہا ہو پوچھتے ہیں ہمیں نے ڈیفرنس نہیں پتا کہ یہ فتوہ لینے والی بات ہے یہ ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے سمجھ رہے ہیں دین کی بات ہم کس سے سیکھ رہے ہیں کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے پڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے پڑا مزے کا لگتا ہے میرے دل کو تسلی دینے والا دین پریزنٹ کرتا ہے وہ اہل ذکر نہیں ہے تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اس کا جو ایکسپرٹ ہے نا اس سے پوچھنا ہے پھر آیت نمبر دس کو دیکھیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ آفَا لَا تَعْقِلُونَ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کتنی پیاری بات ہے قرآن میں کس کا ذکر ہے کس کی بات ہو رہی ہے میری می I'm addressed جس دن ہمیں یہ سمجھ آگئی نا جیسے آپ دیکھیں کبھی ہوا آپ نے کسی کے ساتھ کہ فیملی میں شادی ہے اور آپ کا نام ہے جن کی اپنی شادی ہوئی ہے انہوں نے اپنی شادی کا کارڈ دیکھا ہوئا اچھا یا یہ کہ کئی دفعہ وہ نیچے لوگوں کی لسٹ میں بھی نام آپ کا آ جاتا ہے یا نیوز پیپر میں یا آپ کا کوئی کالج کا میکزین ہے کہیں نام آ جاتا ہے کیسا لگتا ہے اچھا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا تو اس میں بھی کوئی ہمیں hit کرتا ہے like کرتا ہے کوئی comment کرتا ہے کیسا لگتا ہے خالی اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کس کا ذکر ہے میری بات ہو رہی ہے تو میری اس کے ساتھ پھر attachment کیا ہونی چاہیے آیت نمبر 35 پہ آپ آئیں پھر ہمیں ایک important بات یہاں بتائی جا رہی ہے وَنَبْلُكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَةُ اُرْجَعُونَ یعنی ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے لئے ٹیسٹ ہی ہے پیسے زیادہ ہیں تو ٹیسٹ ہے پیسے کام میں تو ٹیسٹ ہے خوشی ہیں تو ٹیسٹ ہے غام میں تو ٹیسٹ ہے ہم کس کو ٹیسٹ سمجھتے ہیں جب پریشانیاں ہم صرف اس وقت ہر ایک کے سامنے کہتے ہیں کہ بہت آزمائش ہے مثلاً فرض کریں آپ بہت کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں آپ کو گولڈ میڈل مر رہے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جیسے میں نے جب فرس ٹائم قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے فیل ہوا کہ میں نے میڈیسن پڑھی اتنا کچھ پڑھا اتنی کتابیں پڑھی ایک قرآن مجھے اتنی پڑھا یعنی ہماری تو میڈیکل کی بکس ہی اتنی بڑی اور اتنی extensive ہوتی ہیں اتنی تکلیف ہوئی اتنا دکھ ہوا تو وہ ٹیسٹ ہے نا ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں کہاں کا invest کر رہے ہیں اچھے کاموں میں کر رہے ہیں لیکن کہاں پر جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں سمجھیں تو ایک یہ بھی بات آگئی اچھا اور پھر ایک ہمارا مزاج بھی بتا دیا گیا جو کہ آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے خولی کل انسانو من عجل انسان جلد باز بنایا گیا اب آپ سوچیں ہمارے اندر کیا کیا پرابلمز یا چیلنجز نظر آ رہے ہیں ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں ہم اہل الزکر سے نہیں پوچھتے ہم آزمائش کس کو لے رہے ہیں کس چیز کو ہم مشکل اپنے لیے بناتے ہیں کہاں پہ ہم اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور پھر جلد بازی بھی ہمیں اس کے بعد اب انبیاء کا ذکر آ گیا اور ان کی لائف کے گلمسز دکھائے گئے ہمیں اب یہاں پہ ہمارے دو اپروچز ہو سکتی ہیں اب میں جو آپ سے ایکٹیویٹی کرانے لے گی اس کو درہ غور سے سننے پھر آپ وہ ایکٹیویٹی کریں گے دو اپروچز ہماری ہو سکتی ہیں ایک اپروچ ہماری یہ ہوگی جو ایموشنل اپروچ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایموشنل لیول پہ اس واقعے سے ان انبیاء کی زندگیوں سے بس ایک اپنے لئے نسخہ نکالا اور اس کو دھواں دھار طریقے سے اپلائی کیا جسے ریزلٹ بھی نہیں آیا بلکہ لوگ بھی متنفر ہوگے لوگ بھی ہم سے تنگ ہوگے اور دوسری اپروچ کیا ہے میں نے کسی بھی نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھا وہ رول موڈل ہیں ان سے میں نے سیکھنا ہے ان سے میں نے انفلونس لینا ہے موٹیویٹ ہونا ہے اپنے لئے کوئی حق بندی کرنی ہے تو میرے اندر انیلیٹک سکیلز کیسے ہیں انیلیٹک سکیلز کیا آپ کی ہیں میں غور اگر کیسے کرتی ہوں میری پریٹیکل تھنکنگ کیسی ہے میں کیسے وہاں سے کوئی فارمولا اچھا سا اٹھا کے اپنے زندگی میں اپلائے کرتی ہوں میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں اس سے ہم کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس زمانے میں کیا کلچر تھا اور وہی یہاں پہ اب ہمیں کہاں اپنے عزگیت نظر آتا ہے پھر ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو سمجھتے ہیں اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لوت علیہ السلام نے کیا کیا ان کی کیا آئیڈنٹیٹی تھی میرے سامنے بھی جب یہ معاملات آ رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے کہاں پہ سٹینڈ لینا ہے پھر اس کے علاوہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہیومن بیہیوئرز کو کیا بیہیوئرز ہے کیا لوگ کر رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کالٹیز ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں تو چلیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ چلتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا نظر آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میں وہاں پہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور جب لوگوں نے آکے غصے میں پوچھا تو ان کو کیا کہتے ہیں انہیں بڑے بت سے پوچھ لیں اگر ایک شخص ایموشنل لیول پہ اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے گا تو کیا کرے گا آپ ایک مہندی پہ گئے ہیں خاندان والوں کی شادی تھی اور وہاں پہ خوب ناج گانا ہو رہا ہے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے تو بت توڑ دیئے تھے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے اگر آپ ایموشنل ہیں ہم کہیں گے ابھی میں نے پڑا تھا سورہ انبیاء میں اب وہاں کھڑے ہو کے ڈاز 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 یہ حلال یہ حرام استغفر اللہ اس شادی میں برکت نہیں ہوگی یا کسی کو ہجاب کے بغیر دیکھا تو یہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا طریقہ ہے کچھ نہ کچھ ان کو کہہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں سب سے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے اگر ہم آیات کو نکالیں کیا آتا ہے آیت نمبر 51 دیکھیں سورہ الانبیاء کی ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا رشت اب یہ ہماری انیلیٹک سکل ہونی چاہی یہ اس کو ہائلائٹ کریں کہ جو کام کرنا ہے انہوں نے جو بت توڑے میرے اردگیر جو بت ہیں میری زندگی میں بت ہیں میرے انوارمنٹ میں ہیں فیملی میں ہیں ان کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے کیسے وہ بت توڑنے ہیں حکمت کے ساتھ پھر آپ دیکھیں انہوں نے سوال کیا آج کل کے دور میں اس کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں محصوم سا سوال انہوں نے کہا جا کر اپنے بڑے بت سے پوچھ لو محصوم سا سوال اس کو کہتے ہیں آج کل motivational interviewing کہ جب آپ کا بچہ بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے مجھے مدرز آکے کہتی ہیں بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں میری 18 سال کی بچی ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں بیٹا تب تمہیں فون نہیں مل سکتا کیوں 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 نہیں مل سکتا آپ کا خیال ہے 18 سال کے بچے کو نہیں پتا میرا 10 سال کا بچہ ہے میں جب اس کو کہتی ہیں جنک نہیں کھانا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا کیا اس کو نہیں پتا کیا خیال ہے پانچ سال کے بچے کو بھی پتا ہے آپ اسے پوچھیں بیٹا جنگ کیوں نہیں کھانا وہ کہتے ہیں وہ گندہ ہوتا ہے انہیلڈی ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ سوال ان کو نہیں پیش کرتے ہیں آپ کو بتائیں آپ کا کیا خیال ہے میرے پاس کلینک میں ایک مدر بچے کو لے کر آئیں ابھی پچھلے ویک میں اس کو بہت سویر وہ کہتے ہیں کہ ہیڈک ہو رہی ہے چار پانچ دن سے ٹھیک نہیں ہو رہی مجھے خیال ہے گیارہ سال کا بچہ تھا چھوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو میں نے اسے پوچھا آپ سو کتنے بجے رہے ہیں تو وہ مجھے بچہ کہتا ہے کہ لیٹ سو رہا ہوں تھوڑا سا میں کہتے ہیں کتنا لیٹ گیس کریں ہم صبح کے چار بجے تو روز اممہ کوئی سردرد کی یا جسم میں درد کی دوائی دے دیتی ہیں اور پھر اب وہ لے آئیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اب مجھے پتا تھا کہ اگر اس بچے کو میں بتاؤں گی کہ ٹائم پر سونا چاہیے وہ تو اممہ آلریڈی لیکچر دے کر آ رہی ہیں تو میں نے کہا پھر کیا خیال ہے کہ گیارہ سال کے بچے کو کب سونا چاہیے میں نے اپنا فون نکالا میں نے کہا چلو گوگل کر کے پڑھتے ہیں میں نے پہلے اسے وہ پڑھایا اس میں لکھا ہوا تھا ساڑھے آٹھ پجے سو جانا چاہیے پھر میں اس نے وہ ساری لسٹ پڑھی اس کو اس طرح سے کرنا ہوتا ہے ہم مطلب کوئی اگر آپ سے کوئی بھی کسی قسم کی بات کرتا ہے مثلا مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کسی نے مجھ سے اسی طرح کی بات کی کہ میں تو حدیث کو نہیں مانتی پتہ نہیں اوہتھینٹی کہہ کے نہیں ہے میرا تو اتنا علمی میں تو صرف قرآن پڑھتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے سوال کیا اچھا وہ نماز کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں وہ تو جو سجدہ صحف کرنا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کا جواب اب کیا ہوگا فٹا فٹ بتائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں سجدہ صحف کیسے کرنا ہے کیا بتانا چاہیے پہلے اس سے پہلے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نہیں مانتی تو کیا کرنا چاہیے میں نے کہا نا ماسوم موٹیویشنل انٹریوئنگ ہوتی ہے ماسوم بننا تو میں نے کہا کہ میں پر جواب تو ہے لیکن میں آپ کو دے نہیں سکوں گی کہتے ہیں کیوں میں کہا وہ آپ ایکچلی حدیث کو نہیں مانتی نا تو کیونکہ قرآن میں تو صرف آیا اکیم السلا اس کا جواب حدیث میں ہے تو یہ نا آپ کو لگے کہ وہ authentic حدیث نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو میں جواب نہیں آپ کو دے سکتی پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا اس کا جواب بھی حدیث میں تھا تو پھر اس کے بعد وہ مجھے کہتی اچھا نہیں میں مطلب مانتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کرنا ہے کہ میں نے بتا دیا یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ حکمت کے ساتھ معاملات کیسے کرنے اور کچھ جگہوں پہ تھوڑا معصوم بن جانے ہم ہر جگہ کہتے ہیں آیت نمبر فلاں میں یہ یہ اب مجھے کبھی کوئی آکے کہ نہیں تم نے ہجاب کیوں پہناوا ہے وہ تم نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو وہ جو ہے وہ تو ایسے نہیں لکھاوا وہ تو یہ نہیں ہے وہ تو اورنیاں اس طرح ہیں انشاءاللہ ان آیات پہ جب آئیں گے ہم بات کریں گے میں کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا اب اس کا کیا جواب کوئی دے گا مجھے روکے گا نہیں ہم کیا کرتے جو شخص نماز بھی نہیں پڑھا قرآن بھی نہیں پڑھا کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو آیت نمبر فلاں اس کا بھی وہ connection نہیں ہے تو رشد لے کر آنا اچھا اگلا واقعہ دیکھیں اور اسی لئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کو تھنڈا کیا اور ان کے لئے کیا کیا کہ خالی وہ تھنڈک نہیں کیا تھا ساتھ سلامتی پھر آپ دیکھیں اس کے بعدد لوت علیہ السلام کا واقعہ لوت علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ بھی کہا رہا ہے بیچ میں باقی امبیاء کافی ذکر ہے لیکن لوت علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو آئیت نمبر یہ ہے سیونٹی فور کیا ہے اس میں لوت علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا حکمن وعلمان لوت علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا کس کام میں وہ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی شخص آتا ہے اسے ڈیل کرنے کیلئے آپ کے اندر حکمت ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے ڈیل کرنا آنا چاہیے کہ کہاں ہم نے اپنی ایڈنٹیٹی کو نہیں چھوڑنا کہاں ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہاں ہم نے ان سے کس طریقے سے بات کرنی ہے نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ آ رہا ہے ذکر آ رہا ہے ہی کسا نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا انیلیٹک سکل ہمیں کیا بتاتا ہے اگر ہم ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں دیکھیں ان کا پورا واقعہ یہاں پہ تو mention ہے صرف لیکن کیا تھا کتنے سال تبلیہ کی تھی ساڑھے نو سو سال انیلیٹک سکل ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ اپنی لائف پر اس کو کیسے apply کریں گے دین پہ عمل کرتے ہوئے اچھا کام کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے وہ جو نیکی کا کام کر رہے تھے وہ کبھی تھکے نہیں ہیں یہ ہمارا انیلیسز ہونا چاہیے ہم کچھ عرصہ نیکی کا کام کوئی بھی کرتے ہیں شکر کیا سبر کیا میں دستر سسرال والوں کے ساتھ رہی میں نے بہت سبر کیا اب میری بس ہوگی نہیں نیکی کا کام کرتے ہوئے آپ کی ہمیشہ growth ہوتی ہے آپ further develop ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی healthy quality apply کر رہے ہیں اور آپ بیمار ہو جائیں اس کی عورت سے نہیں آپ بیمار ہوتے آپ یا تو اس کی غلط application کر رہے ہیں یا کچھ اور گڑھ بڑھ یا آپ نے دل سے نہیں accept کر کے کیا دیکھیں نا اگر آپ کہتے ہیں میں نے کسی رشتہ دار کے غلط رویہ کو برداشت کیا لیکن آپ مجھے depression ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہیں نو علیہ السلام نے کہا کہ میں بہت depressed ہو گیا ہوں مجھے ساڑھے نو سو سال ہو گئے ہیں اور کوئی سونی نہیں رہا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا کہا ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے انہوں نے بھی یہاں پہ جو بات کی تھی کیا کہا تھا انہوں نے قرب العظیم ان کے لئے بہت بہت دکھ تھا اور اللہ نے ان کی بات سنی ہم اللہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں اپنا کام نہیں چھوڑنا ڈاؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام یہاں پہ بھی کیا بات آ رہی ہے ان کی کیا quality بتائی جا رہی ہے ان کو کیا دیا گیا تھا یہ بھی آیت نمبر 79 میں کیا آ رہے ان کو بھی یہ دیا گیا تو انہوں نے ہمارا کیا بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنے ہیں کہ بڑوں کو کس کی بات سن لینی چاہیے چھوٹوں کی اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں اس میں age factor نہیں ہونا چاہیے ہاں زیادہ تر بڑوں کا experience زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے young ہے وہ آپ کو کوئی ایک صحیح بات بتا رہا ہے تو مان جائیں اس کو منہ کا مسئلہ نہ بنائیں کبھی بھی اچھا ایوب علیہ السلام ان کے واقعے سے کیا سیکھا شکر گزاری ہے ان کی زندگی میں کیونکہ جب اللہ تعالی نے ان کو سب کچھ دیا تھا وہ شکر ادا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا لوگ اچھا سب کچھ ہو تو شکر ادا کرنے میں کیا مشکل ہے لیکن جب پھر بیماری اور بیماری ہی نہیں اولاد فوت ہو گئی گھر والوں نے چھوڑ دیا بیوی بھی الگ ہو گئی پوری سوسائیٹی نے الگ کر دیا تب بھی وہ شکر گزاری یعنی آپ کا تو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہو آپ تو بیس لائن کو ٹچ کریں اپنے آپ کو دیکھا کریں کسی بھی ماملے میں مثلا میرا شکر بیس لائن کو ٹچ کرتا ہے یا ابھی مائنس میں ہوں یا میں پلس میں ہوں میرا سبر بیس لائن کو ٹچ کرتا ہے مائنس پلس کہاں ہوں میں اس طرح انیلائز کیا کریں ہم جب اپسنٹ مائنڈڈ پڑھتے ہیں بس جب کہتے ہیں آج بڑا مزا آیا آج تفسیر میں اتنا کچھ تھا آج تو کلاس میں ہم نے دعائیں یاد کی تو دعاؤں کا بھی مزا آپ کو تب آئے گا نا اسی طرح یونس علیہ السلام پہ کیا تھا دارکس جگہ پہ تھے امپوسیبل جگہ پہ تھے تو کونسی دعا پڑی تھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کائنی کندو من الظالمین کتنی پاور اور انرجی دیتی ہے دعا تو ہم سب کی زندگی میں بڑے ڈارک مومنٹس ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرنے ہم سو کرتے ہیں رونے انسٹا پہ پوسٹ لگانی کلاس چھوڑ دینی ہے اس دن ناشتہ چھوڑ دینا ہے اس دن کام نہیں کرنا اس دن بیڈ میں لیٹے رہنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی دعا پڑی اپلفٹ کریں اپنے آپ کو پھر زکریہ علیہ السلام نے کیا کیا دعا مانگی کیا دعا مانگی تھی اولاد کے لیے کس وقت مانگی تھی جو اسباب ہے اسے پتا چلتا ہے کام نہیں ہو سکتا تو ہم نے دعا کب مانگنی ہے عامل آپ نے بھی مانگنی ہے لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ پوسیبل تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ہمیں کام پتا چلتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کیسے اس کو پوسیبل بنانا ہے دعا کے ذریعے یہ ہے انیلیسز کرنا جب آپ یہ انیلیسز کریں گے اور اس کو اپلائی کریں گے اپنی لائک میں پھر آپ کو فائدہ ہوگا تو اب آپ نے اس طرح غور کرنا ہے کولمز بنائیں میں چاہوں گی کہ آپ لوگی ایکٹیویٹی کریں کولم بنائیں دوبارہ سے اس کو پڑیں اور ایک طرف لکھیں کہ usually ایسے واقعات پڑھ کے میرا emotional طریقہ کیا ہوتا ہے situations کو handle کرنے کا اور analytic طریقہ کیا ہے critical thinking کے ساتھ طریقہ کیا ہے جس سے فائدہ بھی ہو کیا qualities تھی انہوں بیعا کی کیسے انہوں نے بہترین نتائج لیے اور مجھے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے موسیقا موسیقا موسیقی